بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ایک پوائنٹ پر تو متفق ہونا ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آج ہم آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کل ہم بھی اس سے گزر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ سپیکر قومی اسیمبلی کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اور وہ جس طرح کورنر کر دیئے گئے تھے اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس قسم کا کوئی ایکشن لیتے اور میرا خیال ہے کہ آج اس کی باگزر سمیں اسیمبلی فلور پر بھی سنائی دی کہ آپ نے کل لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے آج تمام کے تمام لوگ پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں ہوئے دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے کہ شاید مسلمی گنون یا حکومت کی طرف سے کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بلا آخر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر تو لانا ہوگا آپ کو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کے پاس سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لابہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے ایک طرف آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے نام کی مالا جبتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف انہی سے کرنے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آتا پھر ایک روز پہلے اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی چیئرمن جو ہیں وہ بڑا کلیر یہ کہتے ہیں کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کرنے یعنی ایک طرف وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شاید کہیں بیکڈور چینل مذاکرات ہو رہے تھے جو کل سپیکولیشنز میڈیا میں ہوتی رہی لیکن دوسری سانس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا جائیں گے لیکن اگر ہم آج کی باڈی لینگویج دیکھیں پاکستان تحریک انسی انصاف کے لوگوں کی جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے تو بڑی کام طریقے سے انہوں نے آج پورا سیشن کو پروسیڈ کیا اور لگ رہا تھا کہ وہ ویلنگ ہیں کہ ان سے باتچیت کی جائیں کیونکہ اب ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو بار بار اسیمیلی کو چھوڑ کر چلی جاتی تھی اس تیفو پر چلی جاتی تھی اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچائے کیونکہ اب وہ پارلیمنٹ میں بھی محفوظ نہیں ہیں جہاں تک آپ نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کیا تو میرے خیال میں اس کو نام آپ کچھ بھی دے دیں لیکن یہ ایک ایسا گول میز کانفرنس ہونے جاری ہے تمام پارلیمنٹیریانز کے بیچ میں جس میں اصل جو مذاکرات ہوں گے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوں گے کیونکہ کل گورنمنٹ کو بھی ایک بڑا اچھا میسج ملا ہے اور وہ اتحادی جماعتوں کی طرف سے ملا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی جو بظاہر اپوزیشن کا حصہ ہے محمد عادل صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں کہ اتحادی صاحب نے کیا کہا پھر وہ جو سنا بات کری ہیں اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں صرف اس ہنس ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ پورا ہاؤس پیکر کے پیٹھے کھڑا ہے کہیں سے کوئی یہ آواز نہیں آئی کہ سپیکر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کا رائٹ ہے بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے مگر کل کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئیں کچھ ایویڈنس سامنے آیا کہ ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا جی محمد عادل صاحب آپ تو ہوتے بھی اسلامباد میں ہیں آپ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں لیکن پی ٹی آئی کی کیا اعتراض آتے ہیں وہ بھی آپ کو سننا دیتے ہیں بیسٹر گوھر صاحب نے کیا کہا وہ سننا دیتے ہیں دس سمینے ساتھ جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا وہ ایوان کے اندر موجود تھے نکا پوش آئیں ہر دروازہ کولا گیا ہے وہ چابیاں کس کے پاس تھے جو دروازے کولتے تھے وہ لائٹ ہیں کس نے آپ کی آپ بھرائے میرا بانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپنٹ کر لیں اس کے تحت تک جائیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے امنے سوائے نو دس کے جب تک دس سپٹمبر کی وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی ہمارا اس پارلمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے نو دس امنے لیکن محمد عادل صاحب انکوائری ہوگی کیسے کوئی ذمہ داری لے گا تو پھرنا سپیکر صاحب نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے کچھ ویڈیوزیں کہتی ہیں کہ بلکل اندر سے بھی گرفتار کیا گیا ہے آتا تارہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر سے گرفتار ہوا ہی نہیں ہے اس کے بارے بھی کیا کہیں گے آپ دیکھیں سپیکر جتنا مرضی بھولا بننے کی کوشش کریں ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہ اہوان ان کی رسپانسیبیلیٹی تھی اور وہاں پر ایکٹیویٹیز شام سے شروع ہو چکی میں تھی اور میری اطلاع کے مطابق رات دو بجے تک سپیکر جو ہے وہ آن بورڈ تھے بہت ساری چیزوں کے اندر اور اسی لیے رات دو بجے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر پارلیمنٹ کی لائٹس بند کر کے یہ سارا اپریشن ہوا اور دوسری جو بات اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دو دن کے اندر جو اس سارے معاملات کا جو اسلامباد کی سیکیورٹی کا رسپانسیبل شخص ہے وہ وزیر داخلہ ہے محسن نکوی آج بلاول بھٹو کے ساتھ تو نظر آئے لیکن آپ نے نہ ان سے ایوان میں کسی نے پوچھا اور نہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کے ماتحت فورس نے یہ کیوں ایسی حرکت کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بلا اجازت وہ گھوز گئی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک فارمیلٹی ہے حکومت جو ہے اس سارے معاملے کو ڈلے کر رہی ہے وقت گزار رہی ہے جو کمیٹی کمیٹی شروع ہو گئی ہے ایک پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنا دی گئی ہے ایک انٹیریئر منسٹری کو سپیکر نے جو ہے وہ خط لکھا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں جو پکچر ہے وہ بالکل کلیر ہے جو کچھ ہوا ہے وہ آن بورڈ تھے سپیکر ان کی مرضی سے آپ سپیکر چاہے یہ کہیں کہ قانون کے مطابق کاروائی کرنی تھی تو قانون تو یہی کہتا ہے کہ سپیکر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی فورس جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی لیکن یہ سارا پوری رات یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور جو ہے سپیکر وہ خواب خرگوش کے بزے لیتے رہے تو یہ اب ایک جیسے کہتا ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا یہ لکیر کو پیٹنے والی بات ہے اور آج جو بلاول بھٹو اور ساگڈار سپیکر سے ملے تھے اس میں یہی کوشش ہوئی تھی کہ اس کی جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ہوا تو بلکل غلط ہے محمد آدھر صاحب یہ بلاول صاحب نے کیا بات کی ہے اس کے اوپر آتے ہیں لیکن آپ دونوں نے پہلے بات کیا ہے میں اس کو ملا کے افتخار صاحب کے پاس سوال لے کے جاؤں گی افتخار صاحب کیوں سپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف پارلیمنٹ کر لیں جبکہ سپیکر لٹرلی ہی وز انفارمڈ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سنیں کہ آئی جی اسلامباد کیا کہہ رہے ہیں کہ پیشگی اطلاع یہ بغیر ہو نہیں سکتا سپیکر وز آن بورڈ آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو مزید کلیر ہو جائے جی افتخار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پروپر پروسیجر فالو کر کے یہ گذرفتاریاں کی ہیں پھر ایاز صادق صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کاروائی ہونی چاہیے مجھے فوٹیجز فرام کریں چارٹر آف پارلیمنٹ کریں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ تو سچ نہیں ہے پھر اگر جو آئی جی صاحب بات کریں دیکھیں جو آئی جی صاحب نے بات کی وہ صرف باہر ریپورٹرز کے ساتھ نہیں کی بلکہ کورٹ کے اندر بھی یہی بات کی جب ان کو کہا گیا کہ ان سب کو جو ہے وہ پروڈیوز کریں کورٹ کے اندر تو یہ تو بہت کلیر جو باقی دو سپیکرز نے بھی یہ بات کی اس کے ساتھ دکیزی کے اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ آئی جی ایک ریسپانسیبل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں باقی کمیٹیوں کی جو ہسٹری ہے پاکستان کے اندر وہ ہم اور آپ سارے بخوبی جانتے ہیں کہ جو چیز کمیٹیوں کے پاس چلی جاتی ہیں اس کا ایکشنل مقصد کیا ہے لیکن میں انٹریسٹڈ ہوں اس پہ بات کرنے کیلئے کہ جو آپ نے پارلیمنٹری چارٹر کی بات کی کہ ہم مل بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کا جو ہے وہ حال کالتے ہیں اس کو دیکھنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائر بیکڈور چینل جو باتچیت ہو رہی تھی کیونکہ اس پہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ آلی امین گنڈاپور کے ساتھ پرسو جو کچھ ہوا اس کے بعد جو ہے کوئی باتچیت اب ہوگی نہیں اب پاور پہ بات ہوگی اور روڈ پر جو ہے وہ بات ہوگی اور اس کے بعد جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کرنے کی انہوں نے وہ دمکی بھی دی ہے اور اس کے علاوہ بھی سٹریٹ ریج دکھانے کی جو ہے دمکی دی ہے تو جو پارلیمنٹری چارٹر کی وہ بات کر رہے ہیں کہ باہر کے اگر بات نہیں کر سکتے جو لوگ ہاؤس میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں کیونکہ اگر آپ عطا تارت ساتھ کی پوری تقریر سنیں اس میں وہ بہت انٹریسٹنگ ایک تقرہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈرز آپس میں نہیں مل سکتے تو جو لوگ وہ بیوان میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ بیٹھ کر کم از کم اس پر بات کر سکتے ہیں جو اوبیسلی ایک کلیر ریفرنس ہے کہ ہم آپ کو زور بھی دیں گے اور ہم آپ کو اندر بھی کریں گے اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر لیکن یہ کنونس نہیں کرتا سنہ ٹھیک ہے چارٹر آف پارلیمنٹ ہونا چاہیے لیکن ایسے شخص کے مو سے آپ سن رہے ہیں جو کہ انوال تھا یہ امین نے اس کو گرفتار کروانے میں کیونکہ لیگل ہی تو سادھیک کے اوپر قویسٹن اٹھ رہا ہے میں تو ڈیبیٹ کو آگے ہی نہیں بڑھا سکتی جب تک میں اس چیز کو سمجھ نہ جاؤں کہ ہمیں سادھیک کی اس بات کو ہمیتی کیوں دے رہے ہیں کہ چارٹر آف پارلیمنٹ ہو وہ پہلے آنسرے بل ہونا چاہیے جو کہ دو دن پہلے ہوا ہے